اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا عبید المجین یاد رکھیں کہ زمینوں کی کھدائی میں جو جدید پہ شرفت ہوئی ہے یہ زیادہ سے زیادہ خدا ہی چھ میل تک کر سکیں اس سے زیادہ نہیں کر سکیں چھ میل کے بعد ایک غلاف حجری ہے یعنی کوئی چیز ہے پتھریلی جیسے پردہ ہو وہ ڈھام دیتے ہیں اور وہ غلاف ایسا ہے کہ اس میں ان کی کوئی بھی مشین کوئی چیز کام نہیں کرتی یعنی جب ڈرنگ کرتے ہیں اس پتھر میں پہنچ گئے ان کی ہر مشین فیر ہوئی ہے تو لہذا اس کے نیچے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو درستے واقع کوئی نہیں یادتی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر چیز کیا ہے جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں اور سب سے نیچے جو ہے جیسے پانی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پانی جو ہے جہنم ہے اس کے اوپر وہ غلاف حجری ہیں اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلاف حجری ٹوٹ جائے گا ادھل بحاغ فجر سمندر آگ سے بھڑک جائیں گے اوپر سے چاند تارے سورج بھی ڈر جائیں گے تو سب آگ ہی آگ ہو جائے گی انہ تحت البحر نار کہ اس دریا کے نیچے جو ہے وہ آگ ہے جہنم کی اللہ علم ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاطرہ جو ہے وہ پانچ سو سال کا ہے اور وہ مچھلی جو ہے وہ ایک پتھر پہ ہیں اور پتھر فرشتے کے ہاتھ میں ہیں اور دوسرا جو ہے وہاں ہوا کو بند رکھا گیا ہے اور تیسے زمین کے نیچے جو ہیں جہنم کے پتھر ہیں بردہ بیت فیہ کبریت جہنم چوتھے میں جو ہے جہنم کی کبریت ہے والخام ست فیہال پانچ بھی زمین کے نیچے حیات جہنم جہنم کے سامپ ہیں والسادس فیہا قارب جہنم اور چھٹی زمین کے نیچے جو ہیں وہ بچو ہیں والسابیت فیہا سقر وفیہا ابلیس مصفدن بالحدید ید امامہو اید خلفہو اس کے بعد جو ہے ابلیس جو ہے وہ بندہ ہوا ہے لوحے کے زنجیروں سے اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو کھول دیا جائے گا جب چاہیں گے لیکن حضر حدیث غریب جدا اس کا اعتباد نہیں ہے زیوائیت کا ہم غزب تبوک میں حضور پاک کے ساتھ تھے جب واپس دا رہے تھے تو سخت گرمی کا موسم تھا اور ہم ایک ایک دو دو کر کے پھیلے ہوئے تھے قَالُ وَقُنْدُ فِي أَوَّلِ الْأَسْكَرِ اِذَا آرَذَ نَازِمَ سَلْمَا سُمَّا قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدِ ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ قونے وَمَذَا أَصْحَابِ وَقَفْدْ مَعْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهُمْ قَدْ أَكْبَلَ فِي وَسْطِ الْأَسْكَرِ عَلَا جَمَلٍ أَحْمَلٍ مُقَنَّعٍ بِسَوْبِهِ الْأَلَاسِهِ مِنَ الشَّمْسِ حضورِ باگِ لَشْكَرِ کے درمیان میں ہیں اور آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور سر کے اوپر آپ نے ایک کپڑا دالا ہوا ہے سورے سے بچنے کے لئے فَقُلْتُ اَيُّهَ السَّائِلِ ہم نے کہا پوچھنے والے حَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَتَا کہی اللہ کے رسول ہیں فَقَالَ أَنْتَ مُحَمَّدِ سَسُقَالَ عَمْدِ قَالَ اِنِّي يُرِيدُ أَنْ أَسْعَلَكَ اَنْ خِسَانِ لَا يَعْلَمُنَّ اَحَذُن مِنْ اَحْلِ الْأَرْضِ اِلَّا رَجِلُنَّهُ رَجِلَان اس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کوئی دنیا میں کوئی نہیں جانتا مگر کوئی ایک یا دو آدمی فَقَالَ أَسْعَلَمُ سَلَّمْ مَاشِد آپ نے فرمائے پوچھو کیا پوچھتے ہو فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ اَيَنَامُ النَّبِي اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی سوتے ہیں آپ نے فرمائے ہاں تَنَامُ اَيْنَاهُ وَلَا اَيْنَامُ قَلْبُهُ ان کی آنکھیں تو عرام کرتی ہیں نیند کرتی ہیں لیکن دل ان کا جو ہے وہ جاگتا ہے قَالَ صَدَقْتَا اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا سُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدِ اُسَسُمْ مِنْ اَيْنَ يُشْبِحُ الْوَلَدَ اَبَاهُ وَأُمَّهُ یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے کبھی باپ کی شکل کبھی ماں کی شکل یہ کیا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْلِ اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَمَ مَا الْرَجُلِ عَبِيَدَ غَلِيدٌ کہ مرد کا پانی جو ہے وہ سفید بھی اور گھڑھا بھی ہوتا ہے وَمَا الْمَرْأَتِ اَسْفَرَ رَقِيقِ اور عورد کا پانی جو ہے وہ پیلا بھی ہوتا ہے فَأَيُّ الْمَاعِنِ غَلَبَ عَلَى الْآخَرِ نَزَعَ الْوَلَدِ جو پانی غالب آگیا اگر عورد کا پانی غالب آگیا تو بچے کی شکل عورد سے ملتی ہے اگر مرد کا پانی غالب آیا تو پھر اس سے شکل ملتی ہے فَقَالَ صَدَقْتَ اپنے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا وَقَالَ مَعْلِ الرَّجْرِ مِنَ الْوَلَدِ وَمَعْلِ الْمَرْعَدِ مِنْهُ آپ نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ دونوں پانی تو جمع ہوتے ہیں رحم میں لیکن مرد کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے اور عورد کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے آپ نے فرمایا وَقَالَ لِلْرَجْرِ الْعَزَامُ وَالْعُرُوكُ وَلَا سَبْ مرد کے پانی سے ہڈیاں اور اس کے رگیں اور پٹھے بنتے ہیں وَلِلْمَرْعَدِ اللَّحْمُ وَالْدَّمُ وَالْشَّعَرُ عورد کے پانی سے جو ہے اس کا گوشت اور خون اور بال بنتے ہیں فَقَالَ صَدَقْتَ اور نے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا سُمَّقَالِيَا مُحَمَّد سُمَّاتَ کہ زمین کے نیجے کیا ہے فَقَالَ صَدَقْتُ اللہ کی مخلوق ہے كَالَ فَمَا تَحْمُتَ كَالَ مَعَدْهُرْا كَالَ الظُلْمَتْ اندھیری ہے كَالَ فَمَا تَحْمَتَ ذُلْمَتِ کَالَ الْحَوَاهَا اس کے نیجے پھر ہوا ہے كَالَ وَمَا تَحْتَ الْحَوَاهَا كَالَ أَثْسَرًا كَالَ فَمَا تَحْتَ صلاح ففادت اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکاہ قَالَ انْ قَتَ عِلْمُ الْخَلْقِ اِنْ دَ عِلْمِ الْخَالِقِ اَيُّهَا السَّائِلُمَ الْمَسْئُولُ اَنْ هَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ اور میں خلاص یہاں تک آگے بس مخلوق کا علم ختم ہوگیا آگے اللہ جانتے ہیں کیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جی تم پوچھنے والے ہو نا تمہارا بھی اتنا علم ہے جتنا میرا علم ہے اس سے دیانا اور کوئی نہیں جانتا ہے قَالَ وَقَالَ صَدَقْتَ شَدُنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَوَحِدِ تَوْوَابَ اللَّهِ کے رسول ہیں فَقَالَ سُنْ اَيُّهَا النَّاسُ حَلْتَدْرُونَ مَنْ حَاذَا آپ نے فرمایا صحابہ سے بتائیں کہ یہ سوال پوچھنے والا بندہ کون تھا ان نے کہا دور ہم تو نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں اللہ کا رسول جانتے ہیں آپ نے فرمایا حَاذَا جِبْرِيل یہ جِبْرِيل ہے آپ لوگ وہ سمجھانے کے لیے سائل بن گیا ہے اللہ فرما دے وَإِنْ تَجَرْ بِالْقَوْلِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اور اللہ نے فرمایا دے بابو آپ قرآن دور سے پڑھیں ایستہ پڑھیں اللہ سب جانتے ہیں دور سے پڑھنے سے بھی جانتے ہیں اور جو دل میں لکھتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں اور جو ابھی ان کے دل میں بھی نہیں آیا اس کو بھی جانتے ہیں اے اندرحاد القرآن رضیخَقَالْعَدَوَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَا یہ قرآن ازداد پاگ نے اتارا ہے جیسے عصمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اللَّذِي عَلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا جو چھپی ہوئی جیدوں کو جانتے ہیں کَمَا قَرْتَرَكُ الْأَنْدَلَهُ اللَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف وہ ہے جو آدم کی اولاد یعنی انسان اپنے اندر بات چھپاتا ہے اور اخفہ یہ ہے کہ جو بات ابھی اس کے دماغ میں بھی نہیں آئی اللہ وہ بھی جانتے ہیں فَعِلْمُهُ فِي مَا مَزَا مِنْ ذَالِكَ وَمَا بَقِعْ عِلْمٌ وَاحِدٌ جو گزر گیا اللہ کے سب علم میں ہے وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ فِي ذَالِكَ انْدَهُ كَنَفْسٍ وَاحِدَتٍ ساری مغلوق اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک انسان وَوَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَتٍ جیسے اللہ نے فرمائے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھا ایسے جنہیں ہم کسی ایک کو پیدا کریں یا ایک آدمی گھوٹھائیں اللہ کیا کہ کیا مشکل وَقَعْدِيَا مَسِرَّوَا خَلَسِرُمَا تَحْدَّذُ بِهِ نَفْسَكَ وَاحِفَا مَارَن تَحْدَّذُ بِهِ نَفْسَكَ ابَادُو انہیں فرمائے صرف وہ ہے جو تمہارے دل میں آیا تمہیں دل میں سوچا اخفہ وہ ہے جو ابھی دل میں بھی نہیں آیا وَقَعْدِيَا انہیں فرمائے جو کچھ تم آج شکا رہے اس کو تو جانتے لیکن کل کیا ہونی جانتے وَاللَّهُ يَعْمُ صَلِّهُمَا صِرُّ بِهِ نَفْسَكَ اللہ سب جانتے ہیں آج بھی کل بھی جو گزرگیا جو آنے والا ہے وَقَعْدِيَا مُجَهْدُ بَأَخْفَا انہیں فرمائے جو وصفی سا آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں وَقَعْدِيَا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں بھی نہیں آیا اس کے خیال میں بھی نہیں آیا لیکن اللہ اللہ لا إلہ اللہ 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 اَيَا الَّذِي اَنزَرَ عَلِيكَ الْقُرْآنَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا الَهَا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو اللہ اسمائل حسنہ وصفات القرآن جس کے محبوب نام ہیں اور صفات بلند ہیں اللہ اللہ